موسیقی اس کو میں آپ کے سامنے اپ ڈیٹ کر رہا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ جانکار لوگوں سے آپ کی ملاقات کرا رہا ہوں تاکہ کچھ معلومات میں گہرائی ہو سمجھ میں آئے کہ آخر دنیا کس طرف جا رہی ہے آخر وہ جنہیں بہت زوم تھا اپنی طاقت پر اب کیا حماس کے دروازے پر بیٹھ کر کے گلگڑا رہے ہیں کیا وہ انتظار کر رہے ہیں کہ حماس کوئی پوزیٹیو فیصلہ لے لے اور کسی طرح سے قیدیوں کی عدلہ بدلی ہو جائے کیا کچھ ہو رہا ہے دنیا اتنی تیزی سے بدل رہی ہے اس چار مہینے میں دنیا کتنی بدل گئی ہے دیکھنے سمجھنے کے لیے بہت ہی اہم ہے اس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ خاص مہمان ہے ڈاکٹر تسلیم رحمانی صاحب جو پچھلے دنوں استمبول میں ہرہ فلسطین یعنی فری پلیسٹائن کونسپنس میں انہوں نے شرکت کی حماس کے لیڈرز سے بھی انہوں نے ان کی تقریریں سنی ان سے ملے اور اس پورے علاقے کو بہت اچھے سے جانتے ہیں کئی بار کئی موقعوں پر وہ وہاں جا چکے ہیں غازہ تک بھی جا چکے ہیں تسلیم رحمانی صاحب ویلکم ہے آپ کا میڈیا سٹار ورلڈ کو آپ نے وقت دیا اس کے لیے بہت بہت شکریہ آپ یہ بتائیے کہ آج چار مہینے ہو گئے اور اب صورتحال یہ ہے کہ ایک طرف سی آئی اے کے چیف نے پرانس میں بیٹھ کر کے مصر جارڈن اور قطر کے ساتھ اور اسرائیل کے ساتھ مشورہ کر کے ایک مسعودہ تیار کیا حماس کے پاس بھیجا حماس کی طرف سے انتظار ہے ابھی تک وہ انتظار پورا نہیں ہو سکا دوسری طرف تازہ خبر یہ ہے کہ امریکہ نے سیریا اور عراق میں ایران کے ریولوشنری گارڈز کے ٹھکانوں پر پچاسی ٹھکانیں بتائے گئے ہیں ان پر ہوائی حملے کیے ہیں ادھر ہوتھیوں نے ایک طرح سے سانس لینا بند کر دیا ہے تجارتی جو جہاز اسرائیل سے مطالق یا برطانیہ یا امریکہ سے مطالق جو جہاز ہیں ان کو وہ اس راستے سے نہیں گزرنے دیا جا رہا ہے ایسے اب اب حالات کہاں جا رہے ہیں کیا کچھ ہے جنگ کو اب آپ کہاں دیکھ رہے ہیں کیا ہونے والا ہے آدھات اور بہت شکریہ ایک بار پھر مجھے بندو کرنے کے لیے دیکھیں مجھے لگ رہا ہے کہ جنگ اپنی خطرناکی کی جاری مزید بڑھ رہی ہے اور خطرناکی حماس کے لیے تو اس سے زیادہ کیا ہوگی جتنے ہو چکی ہے کہ بارہ ہزار کے قریب بچے شہید ہو چکے ہیں پچیس ہزار لوگ شہید ہو گئے ہیں دس لاکھ کے قریب لوگ باہر کھڑے ہوئے ہیں تو حماس کے لیے اس سے زیادہ تو اور خطرناک کوئی صورتحال نہیں ہو سکتی جتنی ابھی بن چکی ہے پچھلے چار مہینے میں خطرناکی بڑھ رہی ہے دنیا کی طرف کیونکہ حماس چاہے جتنی چھوٹی اورگرانزیشن سے ہی غزہ چاہے جتنا چھوٹا شہر سے ہی لیکن ایک بات تو ساری دنیا دیکھ رہی ہے بلا کسی خوف تردید یہ کہا جا سکتا ہے کہ حماس کے چھوٹے سے کروپ نے امریکہ جیسے اتنے بڑے جائنٹ کو عربوں کے دروازے پہ دستک دینے پہ مجبور کر دیا ہے اور پچھلے چار مہینے سے امریکی اور یورپی لیڈران مستقل جو ہے اس خطے میں کسی نہ کسی وجہ سے موجود گئے تو یہ جو بلنکن صاحب وہاں بیٹھے ہیں یا جو سی آئی اے کا چیف یا جو امریکن این ای سی اے کا چیف وہاں بیٹھا ہے یہ سارے لوگ چوں بیٹھے ہیں آبی کس میں علاقے بیٹھا دیا کس کے بلاوے پہ آئے ہوئے ہیں یہ یہ حماس کی اس حرکت کی وجہ سے آئے ہیں اب حماس سے جیت نہیں پا رہے ہیں تو جو ریپورٹس ہیں آپ نے بھی ابھی اس کا ذکر کیا کہ کل سیٹیلائٹ پکچرز جاری کی گئی ہیں کہ بفر زون بنا رہے ہیں ایک کلو میٹر کے دائرے میں پورے غزہ اس پرپ سے جو فلسطین کی طرف جاتا ہے اس علاقے میں اپنی ہی بلڈنگز کو تباہ کیا ہے اسرائیل نے تاکہ اس کو پلین کر دیں اور وہاں سے آبادیوں کو خارٹ کریں آپ ایک طرف حماس کی کہ زیر انتظام غزہ کی آبادیوں کو بم مار کے دشمنانہ طور پر ظالمانہ طور پر وہاں کر رہے ہیں ختم کر رہے ہیں دوسری طرح آپ اپنے ہی ملک میں بھی بمباری کر کے ایک بفر زون بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ آرزی بفر زون ہے حالانکہ وہ ٹیمپریری نہیں ہے پرمنٹ بفر زون بنا رہے ہیں کہ جو سات اکتوبر کا واقعہ ہے وہ دورایا نہ جا سکے آپ نے بلین سو ڈالر کے ساتھ ایک دیوار تعمیر کی تھی غزہ کے چاروں طرف کہ غزہ کے لوگ باہر نہ نکل سکے حماس کے لوگ حملہ نہ کر سکے وہ سات اکتوبر کو ناکام بنا دیا اور بلین سو ڈالر کی وہ دیوار دھری کی دھری رہ گئی اب آپ اس دیوار کے آگے کی طرف اسرائیل کے خطے میں ایک کلو میٹر کا بفر زون بلا رہے ہیں کہ اس طریقے سے وہ لوگ اڑ کے داخل ہوئے تھے اسرائیلی علاقوں میں تو وہ اڑ کے بھی داخل ہوں تو ایک کلو میٹر کے اندر سے زیادہ فاصلہ وہ تیہ نہ کر پائیں وہ اسرائیل کا نقصان نہ ہو تو آپ کتنا پیچھے ہٹے گیا آخر آپ وہاں فضائی حملوں سے پریشان ہو کے اپنی فوجیں واپس بلا رہے ہیں اب آپ نے ایک کلو میٹر کا علاقہ خود ہی خالی کر دیا یا ڈر کے مارے کہ حماس کے ڈر کی وجہ سے دوسرے طرف آپ کوشش کر رہے ہیں کہ بہت سے ممالک کو آپ اس جنگ میں شریک کر لیں اس کے لیے اب آپ نے ایران کو ٹارگٹ کرنا شروع کیا ہے کہ آپ جارڈن کے ساتھ اس رات پر ہمارے تین فوجی چھوکے مار دیے گئے ہیں تو اس لیے ہم کو ایران کو سبق سکھانا چاہیے لیکن یہ غور کرنا چاہیے کہ آپ سیریا میں ایرانی ٹکانوں پر حملہ کر رہے ہیں عراق میں آپ ایرانی ٹکانوں پر حملہ کر رہے ہیں آپ ایران پر حملہ کرنے کی چھوڑتیں چھوٹا پائیں آری تک اور ایران کا جواب آیا ہے بہت واضح کہ ہم کسی حملے میں پہل نہیں کریں گے اور اگر آپ کو یاد ہوں میں پہلے سے یہ بات کہتا رہا ہوں کہ یہ جنگ کو پہلانا چاہتے ہیں ایک فیس سیونگ کے لیے اور ایک ریسپیکٹیبل وہاں سے اپنے آؤٹلیٹ کے لیے کہ کسی صورت آؤٹلیٹ پر جائے تو آپ جنگ کو پہلانا چاہتے ہیں اور جنگ کو پہلانا کے آپ ایران جیسے ملکوں کو اس میں انوال کرنا چاہتے ہیں جن کو آپ اپنا ازلی دشمن مانگتے ہیں لیکن ایران اس میں انوال نہیں ہوا چار مہینے میں پہلے بھی پرووکیشن بہت دیا ہیں دنیا جو کہہ رہی تھی کہ آپ لپ سرمیس پروائیٹ کر رہے ہیں اور براہ راست انوال نہیں ہو رہا ہے تو ایران تو براہ راست انوال ہوا نہیں امریکہ بھی براہ راست انوال نہیں ہوا تو ہم پہلے سے کہتے رہے کہ براہ راست کسی کو بھی انوال نہیں ہونا چاہیے لیکن یہ براہ راست انوال کرنے کے لیے کنٹینوز ایک پرووکیشن دے رہے ہیں تو ایران نے کہا ہے کہ ہم تو جنگ شروعات نہیں کرے گے لیکن اگر براہ راست ہم پہ جنگ تھوپی گئی تو ہم جواب بھی خوب اچھے طریقے سے دیں گے اور دنیا کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ویتنام جیسے ملک کو پچیس سال وہاں پر جنگ تھوپنے کے بعد بھی امریکہ کنٹرول نہیں کر سکا ناغا ساکی میں ہیروشیما پہ آپ نے ایٹم بوم گرائے تھے لیکن آپ جہاپان کی تصوید نہیں کر پائے تھے اسی طریقے سے آپ عراق میں بھی گئے تھے آپ کیا لے کے لوٹے آپ نے برطانیہ میں کھڑے ہو کے مافی مانگی پارلمنٹ میں کہ ہم سے غلطی ہو گئی آپ افغانستان میں گئے تھے وہاں کیا لے کے آئے تو آپ اگر ایران جیسے ملک کے اوپر حملہ کریں گے تو آپ کو پتا ہے کہ آپ کیا لے کے آئے گے اور امریکہ میں الیکشن ہو رہا ہے کوئی بھی پریزیڈنشل کیڈیڈیٹ اس وقت کوئی رسک لینا نہیں چاہے گا میں نے اس لیے کہا کہ جنگ پرولانگ ہونے جا رہی ہے کیونکہ الیکشن ہوگا امریکہ میں سپٹیمبر کے مہینے میں کیمپین ابھی چل لہا ہے اٹ لیسٹ یہ جنگ چاہے اسکرمشیز ہو چاہے باقاعدہ جنگ ہو چاہے اس کا دائرہ پہلے سپٹیمبر تک تو اشورڈ ہے رکے گی نہیں اور سپٹیمبر کے بعد جو نیو وہ آئے گا ارینجمنٹ وہ چاہے بائیڈن آئے یا ٹرمپ آئے یا دوسرے پارڈی آئے وہ نئے سرے سے پھر جنگ کا آغاز کرے گی آپ اس لقتہ نظر سے دیکھئے جنگ کتنی تملیل ہونے جا رہی ہے ادھر اسرائیل کے جو یہ پروپوزرز آ رہے ہیں جو آپ نے کہا کہ وہ جنگ بندی چاہتے ہیں حماس تو کہہ رہا ہے کہ ہم تو نہیں چاہتے ہیں آپ آئیے کیجئے کیا کرنا ہے اور برطانیہ کے جو مشرق وستہ امور کے انچارج ہیں تاریخ صاحب کو ہی ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم تو غزہ میں ایک منٹ کے لیے حماس کو دیکھنا نہیں چاہتے ہم چاہتے ہیں کہ غزہ کو فتح کے حوالے کر دیا جائے اور فتح یہ کہہ رہا ہے کہ ہم اتحاد چاہتے حماس کے ساتھ تو دیکھیں یہ کمپلیکسی بھی کہ آپ مستقل الفتح کو پروپوٹ کر رہے ہیں برطانیہ نے آج یہاں تک کہا ہے کہ ہم نیگوسیئیشن سٹیٹ جو بھی ہوں جس ڈیریکشن میں بھی جائیں لیکن ہم فلسطین کو بحیثیت ریاست آج ہی کی تاریخ میں تسلیم کرنے کو تیار ہیں یہ کتنا بڑا چیز ہے دیکھیں اس ٹینڈ میں کہ آج برطانیہ کہہ رہا ہے کہ کوئی بھی نیگوسیئیشن کے ڈیریکشن ہو ہم فلسطین کو بحیثیت ریاست آج ہی تسلیم کرنے کو تیار ہیں اگر ہماس سے اقتدار لے لیا جائے اور فتح کو صحب دیا جائے یہی بات فرانس کہہ رہا ہے کہ ہم فلسطین کی ریاست کو تسلیم کرنے کو تیار ہیں مائنس ہماس تو ہماس کا ایک کتنا بڑا آؤٹکم دنیا یہ دیکھ رہی ہے چار مہینے میں کہ جو فلسطینی ریاست پچھتر سال سے زیرے التوا تھی اور سن سڑھ سٹھ کے ایگریمنٹ کے باوجود نہیں بن رہی تھی اس چار مہینے کے اندر اتنی بڑی طاقتیں جو فلسطین کو ریاست نہیں بننے دینا چاہتی تھی آج کمس کا ہماس کے اس مطالبے پر راضی ہو چکی ہیں کہ فلسطین کو دہیسیت ریاست فوری طور پر تسلیم کر لیا جائے اس سے بڑا ایکریومنٹ آپ کیا چاہتے ہیں کہ پچھتر سال سے آپ اس مسئلے کو حل نہیں کر رہے تھے آج آپ کہہ رہے ہیں کوئی نگوزییٹن ہو یا نہ ہم فلسطین کو تیار مادہ آئیں تسلیم کرنے پہ ادھر عرب کے ممالک کہہ رہے ہیں کہ فلسطین کی ریاست کو پہلے تسلیم کرو جلدی سے کرو تو ہر شخص آج یہ کہنے پہ مجبور ہے سوائے اسرائیل کی یعنی امریکہ نے بھی یہ اشارے دیئے ہیں کہ وہ فوری طور پر فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کو تیار ہے وہاں سے بھی آگئے تو ابھی اسرائیل اس کے لیے نہیں مانا ظاہر ہے کہ جب یہ سب مان جائیں گے تو فلسطین کی اسرائیل کو بھی مان نہیں پڑے گا تو ایک میجر آؤٹکم آج کی تاریخ میں یہ ہے کہ پیلسٹائن ایز ایسٹیٹ اس ریڈی ٹو بی ریکوگنائز بائی دی ورلڈ یہ بہت پڑا ہے اب اگر فلسطین بحیثیت ریاست تسلیم کر لیا جاتا ہے تو اس کا اگلا آؤٹکم کیا نکلتا ہے جو لا محالا ایک آؤٹکم ہے کہ آپ جو فلسطینی باہر بیٹھے ہوئے ہیں مہاجر کی ایسٹیٹ سے جب وہ ریاست ہے تو مہاجر اپنی ریاست میں واپس آئی گے یہ بھی معاہدے کہیں نہ کہیں ہوگا جو جنگی قیدی ہیں چھے ہزار سے ضائع اسرائیلی جیلوں میں ان کی رہائی کی بات بھی ہوگی اور پھر جو محاصلہ سترہ اٹھارہ سال سے چل رہا ہے غزہ کا پھر اس کے اختدام کی بات بھی ہوگی تو یہی تو سب کچھ حماس نے مانگا ہے اس کے علاوہ حماس نے کیا مانگا ہے تو آج جب دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ ہم فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کو تیار ہیں تو اس زمن میں یہ سارے مطالبات آ جاتے ہیں تو حماس تو اگر آپ اسے وہاں اختدار سے ہٹا بھی دیں اور میرا خیال ہے کہ اگلے چند مہینے میں حماس اس کے لیے بھی تیار ہو جائے گا ان کے جو انٹرنل ارینمنٹس ہیں حرکت جہاد اسلامی اور الفتاہ گروپ کے ساتھ وہ ایک نیگوسییشن کر کے آپ سے معایدہ کر بھی سکتے ہیں جو میں نے وہاں استعبول میں دیکھا کہ تینوں گروپ موجود تھے الفتاہ بھی موجود تھا جہاد اسلامی بھی موجود تھا حماس بھی موجود تھا اور تینوں ایک دوسرے سے گلے ملے ہوئے تھے اور وعدے وعید ہو رہے تھے کہ ہم اتحاد کے ساتھ آگے چلیں گے تو آپ بھلے ہی یہ کہیں کہ ہم الفتاہ کو فلسطینی ریاست ہینڈوور کر سکتے ہیں لیکن وہ تو ایک ہی ہو رہے ہیں اور اس کا کیا گارنٹی ہے کہ آپ جب الفتاہ کے حوالے کر دیں پورے کے فلسطین کو ایک ریاست بنا کے اور وہاں اگلے الیکشن میں حماس نہیں دی دے گا اس کی کیا گارنٹی ہے یہ جو فیس سیونگ کی ایکسرسائزیز ہیں یہ حماس کو ہی جو ہے وہ کالنگ کالنگ دی شورٹ سٹرم میں لا کے کھڑا کر رہا ہے جو حماس کہہ رہا تھا مانگ رہا تھا اسی دیریکشن میں دنیا جا رہی ہے اب اس میں چاہے وہ سالور لگائیں دو سال لگائیں اپنی بفر زونز بنائیں اپنی ملیٹریز کو وہاں باہر سرادو پہ جو بھی کریں لیکن آپ فلسطین کو ماننے پہ اصولی طور پر آج تیار ہے یہ ایک بہت بڑا ایچیو منٹ ہے جسے دنیا کو غور کرنا چاہیے کہ یہ دہشت کر دیں ہفتے پر نمٹ جائیں یہ ہو جائے گا ہو جائے اور اتنے خونخار ہیں فلانا سب کچھ کہہ رہے تھے آج آپ ان کی ٹرمز کے سامنے تو حماس کو فاتح تصمیم کر لیا گیا عملی طور پر لفظی طور پر آپ نہیں کر رہے ہیں لیکن عمل تو آپ نے حماس کو فاتح تصمیم کر لیا اور حماس نے ایک پروگرام دیا ہے تو پھر عوام جب ووٹ کو جائے گا تو وہ حماس کے لوگوں کو بلا کیوں ووٹ نہیں کرے گا جس نے ان کی اتنے دیرینہ مطالبے کو پورا کروا دیا یہ خوف ہے جو جنگ کو توالت دینا چاہتا ہے اس کے لیے ایران کو انوار سیریا کو انوار کر رہے جی اچھا ابھی پچھلے دنوں خالد مشال جو ان کے لیڈر ہیں حماس کے ان کا ایک انٹرویو سامنے آئے تھا اور انہوں نے کہا کہ اب پورے علاقے پر فلسطین ہوگا اسرائیل نقشے میں باقی نہیں رہے گا ہمیں بالکل نہیں چاہیے تقریبا اسی لائن پر جس لائن پر ایران کی لیڈرشپ بولتی ہیں دوسری طرف سعودی عرب کا طرف سے ایک بہت دلچسپ بات آئی ہے جو ٹائمز آف ازرائیل نے خبر دی ہے امریکی میڈیا کے حوالے سے کہ سعودی عرب نے امریکہ سے یہ کہا ہے کہ صرف وعدہ کر لے فلسطین بنانے کا اور ہم کوئی قدم بھی اٹھائے یہ بھی ضروری نہیں ہے ہم نورملائزیشن کے لیے تیار ہیں ازرائیل کے ساتھ تو اتنا بڑا جو یہ گیپ ہے ایک طرف یہ کہ اسرائیل بالکل زیرو ہو جائے یہاں رہے ہی نہیں دخشے میں ہی باقی نہ رہے ایک طرف وہ اب بھی یہ کہنا کہ ہم صرف وعدہ کر لیجے تب بھی ہم آپ کے ساتھ ہیں تو یہ یہ کیا ہوگا سعودیوں کا کیا ہوگا وعدہ تو پچھتر سال سے وہ آبا ہے آپ بتائیے ٹو اسٹیٹ تیوری کو کس نے ریجیکٹ کیا ہے ایک اسرائیل میں نیتیر یاہو نے اب کہنا چکو کیا ہے ورنہ اسرائیل کی بھی پچھلی جو لیڈرشپ ہے وہ ٹو اسٹیٹ تیوری کو مانتی رہی ہے الفتہ بھی مانتا رہا ہے حماس پہلے نہیں مانتا تھا ابھی بعد پھر حماس نے بھی درمیان میں سٹینڈ لیا تھا کہ ہم ٹو اسٹیٹ تیوری کو بھی مان لیں گے اب آ کے دوبارہ اس سے ریجو کر لیا کے نہیں مان یں لیکن کون سا ایسا بلک ہے دنیا میں جو جس نے یہ نہ کہا ہو کہ ہم ٹو اسٹیٹ تیوری کو مانتے اور اسے ایمپلیمنٹ کرنا چاہتے آگ بھی برطانیہ نے یہی کہ ہم ٹو اسٹیٹ تیوری کی طور پر فلسطین کو تسلیم کرنے کو تیار ہے تو اس بیان کی کوئی اہمیت ہی نہیں رہ جاتی کوئی اوقات ہی نہیں رہ جاتی کہ صرف وعدہ کرنے میں وعدہ تو لکھا ہوا ہے تمام ایگریمنٹ میں لکھا تمام ایمو سے کہ صرف وعدہ کر لیں اور تیرے وعدے پہ جیے تو یہ جان چھوٹ جانا کہ خوشی سے مرنا جاتی اگر اعتبار ہوتا چھتر سال سے تو یہ وعدہ ہی پہ ٹرخایا جا رہا ہے اور حماس نے کہا کیا ہے حماس نے یہ ریاست چاہیے پوری طور پر تو دیکھئے ایک اسرائیل کی اپنی حیثیت نہیں ہے یہ بات بار بار کہی گئی ہے اور سب دیکھ چکے ہیں مال چکے ہیں حیثیت ہے امریکہ اور یورپیان یونین کی جنہوں نے اسرائیل کو کھڑا کر رکھا ہے اسرائیل ایک چولی ان کے پیروں پر کھڑا ہوا ایک طرف امریکہ ایک طرف یورپیان یونین ان دو پیروں پر اسرائیل کھڑا ہے یہ دونوں پیر کٹ جائے تو اسرائیل کچھ بھی نہیں باتی رہتا تو ان دونوں کو اگر یقینی طور پر تمام دنیا جو فلسطین کی حمایت کرتی ہے انہوں نے قرار واقعی سٹیپس لیے ہوتی اس ڈیریکشن میں تو یہ نوبت آتی نہیں کہ اس کو کھڑا ہونا پڑتا تو اسرائیل گر جاتا ختم ہو جاتا بہت پہلے ختم ہو جاتا لیکن یہ جو لوگ ہیں جو کہتے خالی وعدہ کر لیں انہی لوگوں کی وجہ سے اسرائیل کھڑا ہوا ہے کہ جہاں ایکنومک پیکج ملتا ہے یورپ سے وہی مورال ڈیپلومیٹی گر پولٹیکل ملتا ہے یہ ارب ٹائپ کے جو کنٹریز ہیں ان لوگوں کی وجہ سے اس لیے اسرائیل اب تک کھڑا ہے جہاں تک لقشے سے اسرائیل کا ختم ہونا ہے یہ حماس بھی چاہتا ہے اور جینویل تو یہ ہی ہے کہ فلسطین کی ریاست تھی تو فلسطین کی ریاست رہے اسرائیل کوئی چیز تھا ہی نہیں کبھی تو اسرائیل کو رہنا ہی نہیں چاہیے یہ تو اپنی جگہ ایک فیکٹ ہے لیکن جو زمینی حقایت ہیں اس میں اسرائیل ابھی ایک انٹیٹی کی حیثیت میں کھڑا ہو گیا بہت سارے ممالک نے اس کو ریکن کر گیا تو اسرائیل موجود ہے میرا ماننا یہ ہے کہ تو چلی نہیں سکتے کبھی نہیں چلے آپ دیکھئے میں ایک رسال دیتا ہوں ہو سکتا ہے کہ ہندوستان اور پاکستان تقسیم ہو گئے کیا دونوں آج تک 75 سال میں پیسفل ٹرمز کے ساتھ رہ رہ حالان کہ دونوں ایک اسٹیبلش نیشن ہیں الگ الگ دو قومیت ہیں پاکستان ایک اسٹیبلش قومیت ہے اس میں کوئی دورائی نہیں ہے ایک دیکھی بات ہے انڈیا دنیا کی ایک بڑی پاور ہے اس میں کوئی دورائی نہیں ہے تقسیم کے بات یہ دو نیشن تیوری تھی لیکن دو کی بنیاد پر ملک تقسیم ہوا کہ آج تک دونوں ملک انتہا یہ کہ ایک ملک نیا بھی بن گیا ہے بگلہ دیش اتنی بڑی جنگیں ہو گئی لیکن دونوں ممالک میں آج تک کوئی برادرانہ یا دوستانہ یا جو پورا من تعلقات رہے نہیں ہماری سرادو پر لائن آف ایکچوال کنٹرول بھی ہے دونوں طرف بھی بہت زبردست ہے یوین کی مانیٹرنگ فورسیز بھی ہماری سرادو پر کھڑی رہتی ہے چل رہا ہے جنگ بھی ہو گئی سب چل رہ ہے کہ ہم دونوں ملک کھٹا ہو کے رہ سکے یہ سولیوشن نہیں تھا سی وی آپ فلسطین کو دیکھیں تو فلسطین اور اسرائیل اگر سائیڈ بائی سائیڈ ٹو اسٹیٹ ہو اور وہاں تو بھول بھول پورس ہوں گے اور اس میں بھی اسرائیل کی ہیڈ منی یورپ کے ذریعے شامل رہے کیسے پیس رہ سکتا کیسے وہاں پر دو اسٹیٹ ایک اسٹیٹ کے اندر دو اسٹیٹ کیسے وہاں پر چل پائیں گے املا ناممکن ہے تو یا تو فلسطین رہے گا یا اسرائیل رہے گا یہ ایک زمینی حقیقت ہے جس سے انکار نہیں کیا جا سکتا تو آج جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہونی چاہیے آپ دیکھیں اگر آپ فلسطین کو تسلیم کر کے اسرائیل کو بھی تسلیم کر کے بنا دیں کبھی امن نہیں ہو سکتا اگلے دس سال پر دیکھ لی دس سال کے اندر یا تو فلسطین ہوگا یا اسرائیل ہوگا ایک ہی رہ سکتا دو نہیں رہ سکتے تو یہ فیصلہ تو آج ہی کرنا پڑے گا دنیا یہ جو بھلاوا دیا جا رہا ہے یہ جو زبردستی کا خواب دکھایا جا رہا ہے بیان خواب ہے اس کے پورا من نکلیں گے نہیں کبھی نہیں نکلیں گے اس نے ایران کی جانب سے یہ موقف کہ فلسطین رہنا چاہیے اسرائیل رہے یا حماس کے موقف کہ ہم تو اسٹیٹ تیوری کو نہیں مانتے اور بینجم نیتین یاو کہ ہم تو جو فریق آپ میں ہیں فلسطینی لوگ اور اسرائیلی دونوں ہی کہہ رہے ہیں کہ ہم تو اسٹیٹ تیوری کو نہیں مانتے باقی دنیا بیٹھ کے کیسے کہہ رہے ہیں کہ ہم کو ساتھ نہیں رہنا تو بھئی یہ طلاق تو ہونی تیہ ہے تو طلاق کرائیے ایک حق میں گھر رسٹور ہوگا اور گھر رسٹور ہوتا طاقت کی بنیاد پر دنیا جاتے آپ جمہوریت کی بات کریں جو بات کریں جو بات کر لی جی آپ جمہوریت کی بات بھی طاقت سے وہی کرتے ہیں جن کے ہاتھ میں طاقت ہے وہی جمہوریت کی بات کرتے اور طاقت کے ذریعے ہی جمہوری اقتدار بھی حاصل کی ہے طاقت کے بغیر پہلے بھی کبھی کچھ نہیں ہوا طاقت کے بغیر آج بھی کچھ نہیں ہوگا ایمپیریال ازم ہو شہنشائیت ہو یا دیموکریسی ہو جو بھی ہو ہوتا طاقت کی بل پر ہے تو طاقت جس کے پاس ہوگی وہ اپنی ریاست قائم کر لے گا طاقت جس کے ہاتھ پہ تھی اس نے اسرائیل کو قائم کروایا اور طاقت کے ذریعے اسرائیل کو قائم رکھ کے ہوئے ہے فلسطینیوں میں طاقت ہوگی تو وہ فلسطین حاصل کر لے گے یہ طاقت کے توازن کا معاملہ ہے طاقت کا توازن جس ڈیریکشن میں جائے گا وہ ریاست قائم رہے گی اور فلسطینیوں نے سات اکتوبر سے لے کے اب تک یہ ثابت کیا ہے کہ آپ کے پاس ہتھیار بہت بڑے ہو سکتے ہیں ٹیکنالوجی بوٹس سپر سپیشلس ٹائپ کی ہو سکتی ہے آپ کے پاس دنیا بر کی سپورٹ ضرور ہو سکتی ہے لیکن آپ غریب مفروق نادار مجبور محبوس لوگوں کے مقابلے جنگ کرنے آئیں گے تو اسی طرح ناکام رہیں گے جیسے زار کے مقابلے میں بورجوہ ناکام ہواتا روس گے بہت ہی اہم نقطے پر آپ بات لے گئے کہ جس کے پاس طاقت ہوگی وہ اپنا ملک بچائے گا یا اپنا ملک قائم کرے گا تو ابھی تو اس وقت ایسی حالت لگ رہی ہے کہ فلسطینیوں کے حق میں ایک طرف سے حیزب اللہ وہ مسلسل اسرائیلی فورسز وہ بھی حملے کر رہی ہیں حیفہ تک حجدود صد تک کئی جگہوں تک اس کے علاوہ ہوتھیوں نے باقاعدہ حملے کیے ہیں اور انہوں نے پورے راستے کو روک دیا ہے یعنی جو خود اسرائیل کے بندرگاہوں پر رونقے ختم ہو گئیں وہاں آنا جانا کم ہو گیا تو یہ طاقت کا سلسلہ تو اس طرح بڑھ رہا ہے جنہیں ایران نے کھڑا کیا ہے ایران نے ایک قسم کھائی تھی شاید انقلاب کے فوراں بعد اور اس وقت چونکہ اسلامی انقلاب کی سالگرہ کا موقع بھی ہے آیت اللہ خمینی نے دو تین باتیں بہت اہم کہیں تھی جو انقلاب کی اسرائیل ناسور ہے اس کا خاتمہ ضروری ہے یہ باتیں اور مسلمانوں کے بیچ میں اتحاد کی آواز انہوں نے اٹھائی تھی بہت ہی مضبوطی کے ساتھ اور اس زمانے میں تہران میں جو جمعہ کی نماز ہوتی تھی یا دوسرے موقع ہوتے تھے اس میں تین نعرے کومن تھے مرگ بر شوربی یعنی آہ ڈیس ٹو سوویٹ یونین اور مرگ بر اسرائیل اب چونکہ سوویٹ یونین نہیں رہا تو اب وہ والا نعرہ کم ہو گیا آہ ڈیس ٹو امریکہ ڈیس ٹو اسرائیل آج بھی باقی ہے اور اسی نعرے سے متاثر ہو کر کے وہ طاقتیں جو امریکی مہا سے فوجیں جانے کے لیے مجبور ہیں اب عراق کے ہاتھ میں سیریا نہیں ہے لبنان بھی نہیں ہے یمن بھی نہیں ہے ایران تو ہے ہی نہیں تو اب طاقت کا تو پورا توازن اس طرف جاتا ہوا نظر آ رہا ہے تو کیا آپ بھی اسرائیل کے خاتمے کا انتظار کر رہے ہیں پہلی بات تو حسیوں کے تعلق سے جو آپ نے فرمایا مسئلہ صرف اتنا نہیں ہے کہ وہاں سے جہازوں کو جانے سے روکا جا رہا ہے اور اسرائیل کے جو ریپورٹ ہیں وہ میران ہو گئے ہیں یا دنیا کا ٹریڈ کتنا زبردست متاثر ہوا ہے میں تو خود دیکھ رہا ہوں کتنا متاثر ہوا ہے مسئلہ اس سے ایک قدم آگے بڑھ گیا آپ دیکھ ٹیکنولوجی کا زمانہ ہے آپ انٹرنیٹ کے بغیر جی نہیں سکتے میں آپ سے انٹرنیٹ کے طرح بات کر رہا ہوں کتنا ہماری زندگی میں اسنشل پارٹ بن گیا ہے انٹرنیٹ اور انٹرنیٹ کا سارا جو فائبر اور ایک گھنٹے کے لیے بھی اگر وہاں سے پچھلے ایک دو بار تقنیقی خرابیوں سے بھی ہوا تھا دنیا جو ہے وہ آپ آئی روکے رہ گئی تھی اب اگر اتنی بڑی جو دم ہے اس دم پہ پیر رکھ رکھ رکھے ہوئے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اب یہ کیویل کاٹ دیں گے اور کاٹ دیں گے وہ اگر وہ جہاز روک سکتے ہیں اتنے بڑے بڑے ملکوں کے امریکہ اور برطانیہ اور فرانس اور گرمنی کے جہاز انہوں نے روک دیئے تو اس ہی سٹیٹ سے جو کیویل گزرتا ہے وہ کیویل کو کاٹ دیں گے تو دنیا تو ہفتوں کے لیے آپ آئی ہو کے بیٹھ جائے گی آپ تصور کر کے دیکھئے کہ ساری دنیا جگر کیا آج کے زمانے میں اگر وہ تھوڑے سے تار کٹ دیے جائیں تو اگر طاقت کا تو یہ ہے کہ آپ خالی میدان جنگ میں تلوار نہیں لہر آرہ بلکہ جس ٹیکنالوجی کے ذریعے آپ مجبور اور بے بس برائے ہیں ساری دنیا کو اپنے ہاتھ پر لکھے ہیں آپ کے ہاتھ سے وہ ہتھیار ہی چھین لیا جائے گا جس کے بنیاد پر آپ دنیا کو ڈکٹیشنز دیتے پھرتے تو ہتھیار کا راستہ تو خورتیوں کے پاس سے بزرتا ہے تو پورے کے پورے میڈل ایس میں طاقت کا توازن آج سہودی عرب کچھ بولے یا پہرین کچھ بولے یوے گلف کی امارت ہے کچھ بولے لیکن سچ تو یہ ہے کہ یہ ممالک بھی ابھی جائنا اور رشیہ کی طرف دیکھ رہے ہیں امریکہ سے جو ہے وہ نیویٹ کرنا چاہتے موقع ڈون رہے ہیں یہ ممالک بھی تو طاقت کا توازن پورے طور پر شفٹ ہو رہا ہے اور سو سال سے مسلمان کہ کسی نہ کسی طور پر اس خطے میں ظلم کا فکار ہے زبردستی جگہ تھوپی گئی ہے اور فرضی کی جنگ یہ ٹیرررزم کے مومنٹ کڑے کیے گئے زبردستی کڑے کیے گئے یہی موساد اور یہی سیائی ٹینس پورومنٹ کڑے کر رہا تھا مسلمان کو بدنام کر رہا تھا انتہا یہ کہ مسلمان کی پہچان بنا دی تھی کہ لمبی داڑی اور ہاتھ میں ایک ایک فورٹی سیون یہ پہچان بنا ہی تھی آپ نے مسلمان کی تو سو سال جو آپ نے پریشان کیا ہے اس کا نتیجہ اب ہے کہ طاقت کا توازم بدل کے ریلیس کی طرف یا دوسرے لفظ مسلمان کی طرف آیا اور جو مومنٹ ہے آپ دیکھئے جو اسلامی نظام کو حکومتوں میں نافذ کرنے والے مومنٹ ہے وہ پہلے سے بھی چل رہے جمال الدین افغانی صاحب کا مومنٹ تو انیس سو تیس سے چل رہ تھا نا سید خطر شہید کا مومنٹ کب سے چل آ چانیس پچاس سے وہ مومنٹ بھی چل آ رہا ہے لیکن ان کو لیجیٹی میسی کب ملی لیجیٹی میسی ملی نائنٹین سیوینٹی نائن میں خمینی صاحب کے انقلاب کے بات کہ مصر میں بھی آئے یہ تیونیز میں بھی آج اقتدار میں بیٹھے ہیں آج مالدیوز کے ساتھ انڈیا کا جھگڑا کیا ہے کوئی جھگڑا نہیں ہے سوائے اس کے بار بار اسلامیس مالدیوز میں اقتدار میں آرہے ہیں آج ویسٹ افریقہ میں کیا ہو بار بار جو ہو رہے ہیں وہ سب اس لئے کہ اسلام اقتدار میں آرہے ہیں آج ایران میں وہ ہیں آج لبنان میں حزباللہ ہے یہ سب اقتدار میں وہ لوگ ہیں جو اسلام کو بحیثیت نظام اپروف کرتے ہیں اور دنیا میں بحیثیت نظام اسلام کی تنفیز چاہتے ہیں ان کو طاقت ملی ہے مسئلہ مسلمان نہیں ہیں کہیں بھی نہیں ہے خود ہمارے ملک میں مسئلہ مسلمان نہیں ہے جو کہا جاتا ہے کہ پوجا پدتی الگ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا اسلام پوجا پدتی ہے اسلام نظام ہے اور اس نظام سے سب ڈرتے ہیں دنیا ساری دنیا آج اگر لڑ رہی ہے مسلمانوں سے نہیں رہی کسی کو غلط سہمی ہو تو نکال دیں چاہیے ذہن سے یہ اسلام کا نظام ہے اور آیت اللہ خمینی صاحب کے اس انقلاب نے نظام اسلام کو انڈورز کیا تھا کہ اس سبی میں بھی اسلام سسٹم اس ریلیون ٹو گورن اینی پارٹ آف دی کنٹری یہ ثابت کیا تھا خمینی صاحب کے انقلاب نے اور اس لئے دشمن ہوا تھا امریکہ کیا دشمنی تھی ایران سے کوئی دشمنی نہیں تھی ایران بہت اچھا دوستہ لیکن نظام اسلام ریلیونٹ ہے یہ ثابت کیا خمینی صاحب نے اور اس کے بعد پی در پی یعنی کولیپس آف ریفیہ جس کے آپ نے ابھی مرد ریفیہ کیا بات کر رہے تھے وہ کولیپس ہو گیا اسی نظام کی رتیجے میں ایسی بہت ساری کیزے دنیا میں آئیں تو دنیا اسلامی نظام سے لڑ رہی ہے مسلمانوں سے نہیں لڑ رہی اور وہ طاقت کا توازن آج جو نظام میں تو سنی آدمی ہوں مجھے کوئی لینا دینا شیعوں سے نہیں ہے یا شیعہ سے نہیں ہے لیکن خمینی صاحب صرف شیعہ نہیں ہے لا شیعہ لا سنی اسلامی اسلامی اس میں بلیم کرتے ہیں ہم شیعہ بھی ہمارے بھائی ہیں اور سنی بھی شیعوں کے بھائی ہیں دونوں ایک دوسرے آپ بھی قلبت اللہ کے ماننے والے ہم بھی قلبت اللہ کے ماننے والے آپ بھی رسالت کے ماننے والے ہم بھی رسالت کے اسی ایک آپ بھی حضرت علی کو مانتے ہم بھی مانتے کوئی فرق نہیں ہے تو اس لیے یہ نظام ہے اسلام کا کہ وہ شیعہ مان رہا ہے نہ سنی مان رہا ہے اسلام مان رہا ہے اور جب امپلیمنٹ ہوگا تو باطل موجود نہیں رہے گا باطل کو یہ خطرہ اسلام سے اس لئے اسلام نظام کا مخالی بے شک آیت اللہ خمینی کا جملہ بہت اہم ہے سبھی کو یاد رکھنے کے لیے جو میں اپنے درمیان بھی ان ایجنٹوں پر نظر رکھنی چاہیے یہ بہت ہی ضروری ہے اور یہ جو سعودی اپنے آپ کو سنیوں کا نمائندہ کر کے پیش کرتے ہیں جنہوں نے نہ صرف شیعوں پر ظلم کیا ہے بلکہ سنیوں پر بھی اتنا ہی ظلم کیا ہے وہ اپنے آپ کو سنی نمائندہ جب بنا کر پیش کرتے ہیں امریکہ اور مسلمانی نہیں مانتے تو یہ یہ ایک خرابی ہے اور اس سے میں سمجھتا ہوں سبھی کو سنی شیعہ انسان ہر مسلمان ہر دنیا کا انسان اس کو اچھی طرح سے سمجھے کہ یہ دشمنوں کے بھیجے ہوئے لوگ وہ آج بھی اسرائیل کے ساتھ نزدیک دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ بہت آسان ہو گیا سمجھنا کرداروں سے چہروں کو پہچانو بہت آسان ہو گیا بہت بہت شکریہ تسلیم رحمانی صاحب آپ نے ہمیں رلی وقت دیا اس کے لئے بہت بہت شکریہ اسے کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت دنواز شکریہ چہے بھارت جہیں دنواز